السلام علیکم ویورز اس وقت ہمیں پشتوں زبان کے جو کومیڈینز ہیں جس میں ہمارے زبان میں بہت کمی تھی کومیڈی کی ہمیں ایک ٹیم ملی چار سدہ کے رہنے والے ہیں اور ان کا جو پروڈوسر ہے یا جن کا جو مطلب چیف میں کہتا ہوں تو پہلے ان سے تعرف کرتے ہیں پھر باقی ٹیم سے بھی بیٹھا آپ کا نام السلام علیکم آپ کے آنے کا بہت شکریہ میرے نام محمد صادق ہے اور ہمارا ایک ٹیم ورک ہے اور ہمیں ایسی طرح پانی بیروز بنائے تھے کیونکہ ہمارے معاشرے کی ایسے صورتحال آج کل بنی ہوئے کہ پٹانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان پر لتی پی بنایا جاتے ان کو ہم اپنا ٹیرین شو کرتے اور ان کو کہتے کہ پٹان الحمدللہ ایسی قوم نہیں ہے جس طرح آپ ہمارا تصویر دکھاتے ہیں صادق یہ بتائیں کہ پشتوں کے ساتھ ساتھ آپ اردو پر ٹرائک کریں گے انشاءاللہ کچھ کریں گے لیکن جو ہماری سبسکرائبر ویوز ہیں وہ زیادہ تر گاؤ کی علاقے والے تو اس طرح دہات والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر اردو نہیں سمجھتے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے صادق میں ایک بات بتاؤں گا آپ کی یہ ویڈیوز اردو میں وائرل ہو جاتی ہے تو میں آپ کو یہ گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی یہ ویڈیوز ہنڈر پرسنٹ مطلب یہ ٹھیک ٹاک بزنس کرے گی اور وہ ایک پیچھے بائی کھڑا ہے جو کہ اکثر میں آپ کے ڈراما میں دیکھتا ہوں وہ ایک بوڑی عورت کا کردار رہا کرتے تو اس کا نام کیا ہے وہ ہمارے ایک مضبوط کریکٹر ہے مندنی کا رہنے والا ہے اس کا نام عبداللہ جان ہے اور بی بی کے نام سے وہ کریکٹر پر مشہور ہے ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جس طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے سارے علاقے پختنخواہ میں ایسا کوئی ٹیلنٹ آپ کو کئی نہیں ملے گا جس طرح وہ بات کرتا ہے جس طرح ان کے پرانے مکالموں سے وہ بات چین کے ہمیں دیتا ہے تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح یہ ہے کوئی اور آئے گا عبداللہ کی طرف جاتے ہیں عبداللہ آئے ہیں بیٹا یہ آپ ایک کریکٹر دیکھ رہے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ان کے وائنز کو گلخان وائنز اور چرسدہ وائنز اور دوسرا کن سے ہے آپ کو ایک بوڑی عورت کا کیریکٹر ملے گا جس کا ایک دانت انہوں نے کالے کی ہوتا ہے سر پہ دپٹا باندھا ہوتا ہے تو یہ وہ کیریکٹر ہے پہلے ان سے ہم آپ کہیں گے کہ آپ ہمیں اردو میں اپنا وہ ٹیلنٹ اس طرح سٹائل میں بات کر کے دکھائیں تو بیٹا عبداللہ اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کہانے کا سب سے پہلے تو میں اپنے ویوز کو سلام کروں گا اور پہ سلام کے بعد جو اپنا نام بتاؤں گا کہ پورا نام میرا عبداللہ جان سائر ہے ٹوٹی پوٹی جو انا وہ شاعری بھی کرتا ہوں ماشاءاللہ اور اب کتاب وغیرہ چاپی نہیں ہے لیکن گھر پہ پڑی ہیں کسی دے فرض کریں میں نے آپ کو ایک موقع دے دیا اردو ڈرامے کا سیم کریکٹر بے بے والا اسی کو ڈائلاغ کو آگے پیچھے کر کے آپ ذرا ویورز کو بتائیں تو میں کیا کہوں گا میں تو بڑی عورت ہوں اردو اتنی نہیں جانتی لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں آپ کا بہت شکریہ آنے کا یہ میرا میری بہو ہے لیکن بڑی مکار بہو ہے بہت تنگو اس سے تنگ کرتی رہتی ہے بہت زیادہ اللہ کسی کو ایسی بہو نہ دے تو اگر اسی کیریکٹر کو آپ مطلب سیم یہی کیریکٹر پشتو والا اردو میں لے جائے تو لے جانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نہیں حرج تو نہیں ہے لیکن میں انشاءاللہ کریں گے میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات کہی کہ ہم ایسا کریکٹر کریں گے جو ہمارا پشتوں میں ہم کہیں گے خواہنگورغو بلچ کو جو ہم نے ڈراما شروع کیا اس میں ہم انشاءاللہ ایسے ایسے کریکٹر کریں گے جو اوڈور بھی کریں گے کرکٹ بھی کیلیں گے اور کوئی کیل بھی اس کے اندر لائیں گے اور انشاءاللہ اس سے ایسے اوینس پیدا ہو جائیں گے جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے خاص کر پہاڑ علاقوں میں کہ لڑکی کو تعلیم کی اجازت نہیں دی جارہی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اس ڈرامے میں انشاءاللہ شروع کریں گے اور کوش کریں گے کہ اردو میں سے کنورٹ کریں گے یا اردو کی ہیڈ لائن نیچے لکھیں گے ہم نے سوچا ہوا ہے اس کے لیے انشاءاللہ اس میں کریکٹر آئیں گے تقریبا ہم نے سو اپیسوڈ اس کے لیے دیار رکھے ہیں اس میں ایسے کریکٹر آئیں گے کہ پنجاب سے کوئی آیا ہے یہاں پہ جو پنجابی آتے ہیں اکثر وہاں پہ وہ رشتے نہیں کرتے پٹانوں میں رشتے کرتے ہیں تو وہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ یار میں پٹانوں کے ساتھ جو انا رشتہ بناوں تو وہ آئیں گے یہاں پہ رشتہ کریں گے تو پھر یہ خود بخود جو اردو این ہو جائے گے انشاءاللہ اس میں یہ ہم نے سوچا ہوا ہے لکھا ہوا ہے سارا کچھ کیا ہوا ہے لیکن آہستہ آہے گا انشاءاللہ اور ایک دم سے اگر ہم لائے تو پھر ہمارے جو پشتوں پشتوں کے ویوز ہیں بہت ایسے جیسے ہمارے ماز صاحب ہے قرآکور کے نام سے مشہور ہے یہ بلکل اردو کے پاس نہیں جاتا بلکل گبراتا ہے اس کے کیمرے پر ہے ہاں تو یہ گبراتا ہے اردو سے تو ایسے ویوز ہیں جو کہ پہاڑوالاکم ہیں اس کو بلکل بنک بھی نہیں پڑتی اردو کی کہ اردو کیسے بولا جاتا ہے یا کیسے یہ جو بولتے ہیں تو ہم سمجھے کیسے تو اس کے لئے ہم جو ہے نا کچھ زیادہ اور ہمارے ایسی ویوز بھی ہے جس طرح عبداللہ جان سایر نے بتایا افغانستان والے افغانستان والے بلکل اردو نہیں جانتے لیکن جو ہماری ٹواپ ویوز ہے اور بہار ممالک میں پڑھے رہتے ہیں افغانستان کے لوگ تو افغانی ہے اور وہ کہتے کہ آپ کبھی بھی اردو کی طرف نہ جائے بس آپ پشٹوں میں لگے رہے تاکہ ہم سمجھے تو انشاءاللہ کچھ کریں گے ان کو بھی سمجھائیں گے یہ تھے امرسہ جو اشنگر چارصدہ کی جو کومیڈین ٹیم ہیں جو کہ لوگوں کے لبوں پر مسکرانٹے پر کہتے ہیں ان کے ٹینشنز کو ان کے سٹریس ہارمونز کو اس دور میں جتنا سٹریس چل رہے تو یہ تھی ایک ملاقات چھوٹی سی ہمارے یوٹیوب پہ جوات خان تھنگی دیکھا کریں ہمیں فیڈبیک ضرور دیت رہیں Thank you very much